اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید و خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے آمین آج ہم بنانے لگے ہیں فل بروس چکن جو فل آف سپائسیز ہوگا اور اندر سے بہت زیادہ جوسی ہوگا جو بھی آپ کے ہاتھ کے بناوا چکن بروسٹ کھائے گا وہ آپ کے تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چکن بروسٹ کتنا آلہ اور ٹیسٹی بناوا ہے میں نے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ڈیڑھ کلو چکن لیا ہے اور شاپ والے سے میں نے اس کی اچھی طرح سے صفائی کروا لیتی اور اس کے میں نے پیسیز نہیں کروایا ہم ایسے ہی رکھیں گے کیونکہ ہم نے فل بروسٹ بنانا ہے اب ہم اس چرگے کی صفائی کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں پانی آٹ کریں گے تاکہ یہ سارا اس میں ڈپو جائیں اور اب ہاتھ کی مدد سے ہم اس کی صفائی کریں گے ہم نے چرگے کو بہار سے اندر سے چاروں طرح سے چی طرح سے صاف کر لینا ہے چرگہ ہمارا چی طرح سے صاف ہو گیا ہے اب ہم اس میں کٹ لگائیں گے میں نے ایک شاپ سا نائپ لیا ہے چیسٹ کی رائٹ سائٹ پر ہم تین کٹ لگائیں گے ایسے ہی لیپٹ سائٹ پر بھی ہم نے تین کٹ لگا دینے ہیں ہم یہ کٹس اس لیے لگا رہے ہیں کہ جب ہم اس میں مسالہ لگائیں گے تو ان کٹس کے اندر بھی ہم مسالہ فل کر دیں گے تاکہ ہمارا فل سپائسی سا چکن بروز تیار ہو جائے تیسٹ والی سائز پر ہم نے کٹ لگا لیا ہے اب لیک والی سائٹ پر بھی ہم کٹ لگائیں گے تاکہ ادھر بھی ہم مسالہ بھڑھ دیں دوسری لیک پر بھی ہم اسی طرح کٹ لگا لیں گے اب ہم بیک سائٹ پر کٹ لگائیں گے جتنے زیادہ ہم کٹس لگائیں گے اتنا زیادہ ہمارا مسالہ اندہ فیل ہو جائے گا اور ہمارا سپائسی سا بروزٹ بنے گا اسی طرح ہم سارے چرگے میں کٹ لگا لیں گے لگے ہوئے چرگے کو ہم نے پانی میں ڈپ کر دیا ہے اب ہم اس میں تین چمچ نمک ڈالیں گے پانی کی کونٹریٹی ہم نے اتنی لینے ہے کہ چرگہ پھول اس میں ڈپ ہو جائے تین چمچ ہم نے نمک ڈال دیا ہے اب ہم اس میں سرکہ ایٹ کریں گے میں نے نیشنل کا سرکہ لیا ہے اور تین ڈککن وہ میں اس میں ڈال دوں گی آپ کوئی بھی برینڈ کا سرکہ لے سکتے ہیں میں نے نیشنل والا یوز کیا ہے سرکہ ڈالنے کے بعد ہم اس چرگے کو دس سے بارہ منٹ تک اسی پانی میں رکھیں گے اس سے ہمارا چکن پولی ٹینڈر ہو جائے گا اور جب ہم پرائی کریں گے وہ آسانی سے کل جائے گا مسالہ بنانے کے لئے ہم دھنیا پاؤڈر لیں گے پیسی بھی لال مرچے لیں گے گرم مسالہ لیں گے اور نمک کا استعمال کریں گے چلے تو مسالہ بناتے ہیں پیسی بھی لال مرچے ہم چاہ چمچ لیں گے پلیٹ میں ایڈ کر دیں گے خوش دھنیا لیں گے ہم دھائی چمچ گرم مسالہ پاؤڈر لیں گے ہم دو چمچ نمک ہم لیں گے دیر چمچ آپ انہیں سپائسز کی کانٹریڈی کو اپنے ٹیس کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک چمچ فل بھرکہ ہم لسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں چلی سوس ڈالیں گے دو چمچ ہم نے چلی سوس لیا ہے اب وہ اس مسالے میں ایڈ کر دیا ہے میں نے نیشنل کا چلی سوس یوز کیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اب ہم اس میں سویا سوس ڈالیں گے سویا سوس بھی میں نے نیشنل والا لیا ہے اور اس کے دو چمچ بھی میں اس مسالے میں ایڈ کر دوں گی سویا سوس اور چلی سوس کی کانٹریڈی کو ہم ایک پلی لیتے ہیں اب آپ تین چمچ سویا سوس ڈالیں گے تو تین چمچ ہی آپ چلی سوس ڈالیں گے کر دیں گے اسے ہم ایک چھٹکی سے تھوڑا زیادہ ایڈ کریں گے ہماری پروس کا کلر بہت اچھا سا آتا ہے اب مسالے کو مکس کرنے کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ہم نے مسالے کو تھوڑا سا تھک رکھنا ہے کیونکہ اگر زیادہ پتلہ ہو گیا تو ہماری چکن پر لگے گا نہیں پانی ہم نے ایڈ کر دیا ہے چمچ کی مدد سے ہم اسے مکس کریں گے مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے چکن کے پر لگائیں گے چمچ کی مدد سے ہم نے مسالہ ڈال لیا ہے لیکن ہم ہاتھ کی مدد سے اسے مسالے کو لگائیں گے جہاں جہاں ہم نے کٹس لگائے تھے انہیں ہاتھ کی مدد سے کھول لیں گے اور اس کے اندر مسالہ فیل کر دیں گے اسے جب ہمارا بروس تیار ہو جائے گا وہ اندر سے سفید نہیں رہے گا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا سا ہوگا ہم نے جو کٹس لگائے تھے اس کے اندر بھی مسالہ اچھی طرح سے فیل کر دیں گے ہمارا یہ بروسٹ گھر کے مسالوں سے ہی تیار ہو جاتا ہے میں باہر سے کوئی ایکسٹر مسالہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ سارے مسالے ہم سب کی کیچین میں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں فرانٹ سائٹ پہ مسالہ لگیا ہے اب ہم اس کی بیک سائٹ پہ بھی ایسی مسالہ لگائیں گے سارے کٹس میں اچھی طرح سے مسالے کو بھٹ دیں گے اب ہم اس کی بینکس پر مسالہ لگائیں گے گردن والی جگہ پہ بھی اچھے طرح سے مسالہ لگائیں گے ہمارے پل چکن پر مسالہ لگ گیا ہے ہم اسے تین گھنٹے کے لئے فیلز میں میری نیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے تین گھنٹے ہو گئے ہیں اب میں نے ایک کڑھائی لی ہے اور اس میں ہم آئی لیٹ کریں گے پرائی کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے جس بھی برطن میں ہم پرائی کر رہے ہیں وہ کھلا ہو تاکہ ہمارا بروسٹ اس میں ایزی لی بن جائے اب ہم اس سکن کو لیں گے اور اس پر ہم میدے کی کوٹنگ کریں گے میدے کو میں نے اچھی طرح سے پہلے چھان لیا تھا میدے کو چھاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کے پر میدہ لگائیں گے اس سے یہ فائطہ ہوتا ہے جب ہم اسے فرائی کریں گے تو ہمارا مسالہ نیچے نہیں چھپکتا ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اچھی طرح اس کے پر میدے کی کوٹنگ کرنی ہے میں نے پلیٹ فالا میدہ لیا ہے اور وہ بھی میں اس کے پر ڈال رہی ہوں ہم نے اس پر دو دفعہ میدے کی کوٹنگ کرنی ہے ایک دفعہ ہم اس پر میدے لگا کر اسے ٹھنڈے پانی میں ڈپ کریں گے اور پھر اس کے پر دوبارا ہم کوٹنگ کریں گے میدے کی بیک سے بھی اچھی طرح سے میدے لگا لیتے ہیں ہماری میدے کی اچھی طرح سے کوٹنگ ہو گئی ہے اب ہم اس چھکن کو پانی کے اندر ڈپ کر دیں گے میں نے ٹھنڈا پانی لیا ہے اور اس کے اندر چکن کو ڈپ کر دیا ہے اب ہم اس پہ دوبارہ میدے کی کوٹنگ کریں گے اب دوسری پلیٹ میں جو ہمارا میدہ تھا وہ ہم اس پہ ڈال دیں گے اس طریقے سے ہمارا میدہ ضائع نہیں ہوتا زیادہ اگر میں سارا میدہ پرات کے اندر ڈال دیتی پانی میں ڈپ کرنے کے بعد جب ہم دوبارہ اس پہ میدے کی کوٹنگ کرتے ہیں تو میدے کے لئے لگنے کے بعد جو باقی ہمارا میدہ بچتا اس میں کرسٹل بن جاتا ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے اسی لئے میں نے میدہ ایک الگ پلیٹ میں بھی رکھا ہوا تھا تاکہ ہمارا زیادہ بیسٹ نہ ہو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میدے کی کتنی اچھی سیس پہ کوٹنگ کر رہے ہیں آئیلہ ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم سیکن کو فرائی کرنے کے لئے آئیل کے اندر ڈال دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے ہم اسے تھوڑے دیر بعد پلٹ دیں گے تاکہ یہ دوسری سائٹ سے بھی فرائی ہو جائے جب یہ اچھے سے فرائی ہوگا تو اس پہ کافی اچھا سا کلر آئے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے تاکہ یہ دوسری طرح سے بھی اچھے طرح سے فرائی ہو جائے جیسے جیسے یہ فرائی ہوتا جائے گا اس سے کلر کافی خوبصورت سے آتا رہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے کلر بھی بہت اچھا آیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا کمال کا بروزٹ ہمارا تیار ہوا ہے یہ دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے یہ کھانے میں اس سے بھی ڈبل اچھا ہے میں نے اسے ٹیش پر رکھ دیا ہے اب میں اس کے پر نیبو نہیں چوڑ رہی ہوں نیبو نہیں چوڑنے سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا میں دو نیبو اس پر اچھی طرح سے نیچوڑ دوں گی جب آپ کی گھر گیسٹ آئے میں ہوں تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ان کے سامنے سرف کیجئے گا وہ آپ کی تاریف کیے بغیر رہی نہیں سکتے اب میں اس پر چاٹ مسالے کو سپرنکل کر رہی ہوں جو اس بروزٹ کو اور زیادہ سپائسی کر دے گا اور ایک یونیک سا ٹیسٹ دے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مارا خوبصورت مزیدار فل بروزٹ چکن تیار ہے آپ یہ ریسپی گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کتنی تاریف ہوئی ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے اب تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ